آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹریٹ کا یوٹیو پہ ریل اسٹریٹ کے لیٹر چینل تو آج اپ ڈیٹ ہم دے رہے ہیں آپ کو نائن پریزم کی سیکنڈ ویڈیو میں پہلی ویڈیو ہم کیپچر کر چکے ہیں دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں اگلا فیز ہے اس میں ای بلوک رائٹ اینڈ ہمارے آ رہا ہے یہ اوول کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں ابھی اوول آپ کو لیفٹ دکھا دیتے ہیں اندر جو مشین کام کر رہی ہے یہ ایک چھوٹا تفاہم آس بھی ہے اور یہ بھی ہمارے کسٹمر کے یہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ اب ہم رائٹ ہمارے ای بلوک آئے گا لیفٹ ہمارے جو ہے وہ آ جائے گا ایم بلوک ایم کی خصوصیت آپ کو بتاؤں جیسی فیڈ روڈ کے اوپر پورشن ہے یہ کمپلیٹ کلیر ہے نو لیٹکیشن اور بہت خوبصورت اور آن گرانڈ ساری ریالٹی اس کی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کو روڈ ایول پرارٹ ملے گا اب ہم رائٹ ہمارے بات کرتے ہیں ای بلوک کی تو ای بلوک میں کیونکہ ویلیج ہے اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو کلیر ہو چکے پرارٹ زیادہ ہے اب لیٹکیشن میں مسئلہ کوئی نہیں بٹ گاؤں تو کہیں نہیں جا سکتا یہ گاؤں والے پورشنز ہیں اوپر والے یہاں پہ آپ یہ کہلیں کہ یہ آٹھ نو سو کی نمبریں گے وہ پیچھے ہم نے دیکھی آٹھ نو سو کی نمبریں گے آگے ہم سٹیٹ ہمارا جو فیز ہے ہم اب وہ ٹینکی آپ کو جی بلوک کی نظر آ رہی ہے رائٹ اینڈ زون ٹو نظر آ رہا ہے زون ٹو کی ٹینکی نظر آ رہی ہے اور ای بلوک کے اندر آتا ہے اب یہاں پہ ایک پلات ہم بیچ بھی رہے ہیں سیون تھارٹی نائن نمبر ہے اس کا ایک کروڑ پینسر لاکھ روپے تک کہہ رہے ہیں دینا ہے اور آل ڈیوز کلیر کے ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں آگے آپ نظر رکھنا اجازت تھو ایم بلوک اور دوبارہ دکھا دینا کہ ایم بلوک بہت خوبصورت ہے فیوریٹ بلوک ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ کی انویسمنٹ ہے یا آپ اس میں لینا چاہتے ہیں تو بہت ایڈیل لوکیشن ہے اور سیون تھارٹی نائن اس روڈ پہ آ رہا ہے رائٹ اینڈ جو میں دکھا رہا ہوں اس جگہ پہ آ رہا ہے سیون تارٹی نائن جب وہ سٹریٹ کو اینڈ کرتا ہے روڈ کا چپکہ بنا ہوا ہے ابھی کمپلیٹ کارپیٹ نہیں ہوا ہوا لیکن یہ آپ دکھا رہے ہیں ایم بلوک تو یہ کافی کمپلیٹ ہے لیکن ہمیں تھوڑا فاسٹ گاڑیشن ڈرائیو کرنی ہوگی اور تاکہ آپ کو سارے رائٹ اینڈ اجازت تھوڑا فاکس رکھنا ہے کہ یہ زون ٹو آپ نے دکھانا ہے زون ٹو کے اندر یہ بڑا زبدس ہے یہ آج ہمارے ساتھ کیمروین اجاز ملک صاحب ہیں جو نائن ٹون اور نائن پریزم کو اسپیشل کرتے ہیں ساتھ میں اجاز سیال صاحب بھی ہے وہ معاملیں خصوصی ہیں آج ہمارے ہیں اور وہ دیل کرتے ہیں نائن پریزم کو اور ساتھ میں فیس سیون اسپیشلسٹ ہیں تو ہم تو پھر اوورال کرتے ہیں لیفٹ اینڈ آپ دکھائیں جو ڈیوائیڈنگ ہے اسی فیٹ روڈ ایم بلوک کا اور ایل بلوک کا یہ رائٹ تھوڑا کا اور دکھائیں اجاز صاحب یہ جبالا حصہ کہ یہ ایل بلوک کا حصہ ہے ایل بلوک کا حصہ ہے اور یہ بڑا زبردست ہے روڈ لیول ہے خوبصورت پلارٹ ہے اور رائٹ اینڈ جو میں اکثر کہتا ہوں آپ کو کہ ایک سو بیس کنال کا پارک ہے جو فیوچر وائی بلوک بننے والا ہے فیس تری والا یہ وہ پارک ہے وہ جگہ پڑی ہے کلیر جگہ پڑی ہے ایک سو بیس کنال میکسیمم پلارٹ ہوتا ہے میکسیمم پارک ہوتا ہے اور خوبصورت جہاں پہ اپارٹمنٹ بنیں گے خوبصورت ویلاز کمرشل جو برینڈ آئیں گے کمرشل پراپٹیز ہیں ان کی ساتھ بڑے پلازیں ہوں گے آٹھ مرلہ چار مرلہ اب سامنے آپ دکھائیں یہ جی بلوک اور ایل بلوک کی ڈیوائیڈنگ روڈ ایک سو بیس فٹ ہے اور ساتھ میں یہ جی بلوک کا پورشن بھی بہت خوبصورت لینڈ ہے روڈ لیول ہے کارپٹ ہے ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں رائٹ اینڈ آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ کو پورشن ہم دکھا پا رہے ہیں ایف بلوک کا جو سکس انڈڈ والی نمبر ہیں گے چھوٹے نمبر ہیں اور اسٹیٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے میں گاؤں کوئی بھی نہیں ہے یہ سارا اینڈ تک روڈ لیول ہے کارپٹ ہوا ہوا ہے اور یہ وارٹ ٹینک اس کا کمپلیٹ نہیں ہے کہ پوزیشن کے بارے میں اگر کوئی نیوز دیتا ہے تو وہ فیک ہے کیونکہ جب تک وارٹ ٹینک کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کا پوزیشن نہیں آ سکتا میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو وارٹ ٹینک جن بلوک کے کمپلیٹ ہیں وہاں پہ چانس ہے چانس ہے انڈر پرسینٹ وہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن وہاں پہ چانس ہے جس میں ابھی وارٹ ٹینک کا ہیڈ بھی نہیں بنا ابھی تک اس کے وارٹ بیسک ٹینک ہوتا ہی اوپر ہے اور نیچے بیسیں اس کی بنی ہیں تو وہاں پہ پوزیشن ابھی نہیں دے سکتے یہ سارے لوگ اپنی نیوز چلاتے ہیں میں تو وہ خبر دوں گا آپ کو جو آن گروند دکھا رہا ہوں آپ کو بھی ایڈیا ہو رہا ہے مجھے بھی ایڈیا ہو رہا ہے آپ بھی ڈیفینس کے یوزر ہیں اور میں بھی اتنا رہا رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کب پزیشن آتا ہے کب ہوتا ہے 2004 تھے ہم ریال اسٹیٹ کو ڈیل کر رہے ہیں سیال اسٹیٹ کو یاد رکھنا جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے انشاءاللہ ہر فیز کے سپیشلسٹ ہمارے پاس ٹیم ہے جو پلوٹس میں سپیشل ماشاءاللہ سے فیفٹین پرسن ہیں جو ڈیل کرتے ہیں مچور ہیں ینگ سٹر ہیں اور سارے ماشاءاللہ ایڈوکیٹڈ ہیں اور ایک ٹیلنٹ ہی ان کے اندر سروسز دینے کا اور محنت کرتے ہیں پوری سروس آپ کو دیں گے ڈاکومنٹیشن کا آپ کو فکر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکومنٹیشن میں خود دیکھتا ہوں اور ساتھ میں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جو رونڈ آباؤڈ ہے ایف کا ہی مرکزی اس کے اندر سارا ایف بلوک یہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ رونڈ آباؤڈ دکھائیں یہ بھی کام ہوا ہے جہاں پہ آپ پارک بنا رہے ہیں لیفٹ آپ کو دکھائیں گے جی بلوک اور ایچ کی ڈیوائڈنگ پہلے ایل اور جی کی دکھائیے اب یہ جہاں پہ اس کا وارٹر ٹینک بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے لیکن رائٹ اینڈ آخری پورشن آپ کو دکھائیں گے ہم ایف بلوک کا سترہ سو سولہ سو پندرہ سو کی نمبرنگ والا اور یہ سارا ہی کلیر اس میں کوئی لیٹیکیشن مسائل نہیں ہے اور اس کی میں دیکھ رہا ہوں پول کی بیسیں لگ گئی ہیں ڈی پی کی بیسیں لگ گئی ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ پڑی ہوئی ہیں کچھ کچھ لگ گئی ہیں جو ٹرانسفارمر کی بیسیں وہ آلموسٹ انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں بس ٹرانسفارمر انسٹال کرنا ہے اوپر اور ایشیانہ اس کی بیک پہ اس کے اندر دربار ہے باہر دربار کوئی نہیں ایشیانہ والا روڑ جو جا رہا تھا وہ بھی آلموسٹ انہوں نے پکا کر دیا ہے اس کو کچھ روڑ کو ختم کر کے وہاں پہ کارپٹ کر دیں گے اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گا راستے سے لوگ پریشان ہیں کہ کچھ راستہ رہا کچھ راستے سارے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ سارے پکے راستے بنیں گے جو کارپٹ روڑ ہوگا وہی ڈی اے چلا ہو کرے گا کہ کارپٹ روڑ سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اب بھی ہم آپ کو دکھا پانے ہیں سٹیٹ اگر جہاں صاحب دکھا پاتے ہیں تو سٹیٹ آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روڑ یہ رنگ روڑ ہے لاؤر رنگ روڑ بہت زبردست راستہ ہے بہت اچھا ہوئے سفر کرنے کے لئے لاؤر میں آنے والوں کے لئے ایک تحفہ ہے کہ یہاں پہ ٹرافک جیم نہیں ہوتا اور کسی قسم کا بھی آپ کو مسئل نہیں ہوتے ٹرافک جیم کے اور نائن پریزم کا ابھی آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ ہے پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں لیکن اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لینڈ توڑا سا اشارت دیں ایزاد صاحب یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ گیٹ کا ہیڈ ہے اوپر جو رکھتے ہیں جو بیس بناتے ہیں جس کے اوپر مونوگرام لکھے جائیں گے بنے جائیں گے بونڈ چپس ہوں گے یہ ساری چیزیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب رائٹ اینڈ یہ پول ہے کیونکہ یہ بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں ویلکم ٹو ڈی ایچ ای نائن پریزم لیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو ڈی ایچ ای نائن پریزم یعنی کہ یہاں سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کے لیے ہم اجازت چاہیں گے ہم تھوڑا سا بیک ویو دیں گے اجازت آج کے لیے ہم تھوڑا سا لیفٹ آپ کو دکھا دیں کہ یہ ایچ بلوک ہے اور یہ انٹرچینج ہے کرنل محمود عارف محمود انٹرچینج اور آج کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں سیال سٹیٹ کو یاد رکھیں اور ابھی تھوڑا سا آپ کو لینٹ جانا پڑے گئے اجازت صوری اینڈ کرنے کے بعد بھی میں تھوڑا سا کیونکہ نکلاؤں تو آپ کو جے بلوک کا پورشن دکھا دیں اور لینٹ میں لیفٹ اگر آپ دیکھیں تو اینڈ تک جے بلوک کا پورشن ہے اینڈ تک وہ روڈ وغیرہ سارے آگے تک پورشن کمپلیٹ ہوئے پڑے اور ابھی تھوڑا سا یہ ٹرن لیتے ہیں تو وارٹر ٹینک اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ مسجد بھی ساتھ میں بنے گی یہ والی مسجد گرا کے نئی مسجد یہ بنائے گا آپ نہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں ادھر تو آپ کو یہ سارا پورشن کلیر نظر آئے گا جے بلوک کا پہلا پورشن جو نائن ہنڈر تک وان ٹو نائن ہنڈر تک نمبرز ہیں یہ بسیں جو ڈی پیز کی ہیں یہاں پہ بنی پڑی ہیں پول کی بیٹسیں لگ چکی ہیں جو ٹرانس فارمر ہے اس کی بسیں بھی لگ چکی ہیں یہ آپ دیکھنے یہ پول وغیرہ کے لیے لگی پڑی ہیں انہوں نے اس کے اندر اس کو لگانا ہے اور اس پر فکس کا دینا ہے تو امید ہے سب دوست اس ویڈیو کو اس کاوش کو لائک کریں گے اور سیار سٹیٹ کے ساتھ لازمی اٹیشن ہے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نئے دیکھنے والے کے دپرانے دیکھنے والے کو شکریہ دا کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک دے اجازت امتیاز میں سیار اللہ حافظ